ناظرین اہداب ناظرین ڈاکڈانش پروگرام سوال یہ ہے کہ ساتھ آزئے ہیں ناظرین آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں میرین راشد قریشی صاحب ریٹائر میرین راشد قریشی جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی تھے اور صدر پرویز مشرف صاحب کے اسپوکسمنٹ تھے آج ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ جو موجودہ جو سابقہ حکومت تھی اور آج کی حکومت اور جو آنے والی فیوچر پاکستان کے حوالے سے بہت نالیج بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ٹائم دیا اپنے قیمتی وقت سے میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ حکومت میں جو موشی بہران ہیں جو لائن آرڈر کا مسئلہ ہے جو دہشتگردی کا مسئلہ ہے وہ سارا کا سارا آپ کی حکومت پر ڈال گیا جاتا ہے کہ ان کی وجہ سے تھا ان کی وجہ سے ہے کیا کہیں گے آپ اس کے اوپر پہلی بات تو میں آپ کو یہ شروع میں ہی کہنا چاہتا ہوں کہ آج اور اس وقت میں کوئی پر مشرف کے سپوکسمن کے حیثیت سے بات نہیں کر رہا آپ سے اپنے انڈویجول حیثیت میں جو ہر انسان کی اپنی رائے ہوتی ہے اور ہر انسان کو حق ہے ایک رائے رکھنے کا اور ایک اسیسمنٹ کرنے کا سو میں بھی دیکھتا رہا ہوں پڑتا بھی رہتا ہوں انفارچنٹلی جو کچھ پچھلے چھے آٹھ مہینے میں میں نے دیکھا ہے ہر کسی نے آکے کوشش یہی کی ہے کہ ہر ایشو جس کا سلوشن ان کے پاس نہیں ہے وہ الزام ٹھراتے ہیں پچھلی حکومت پہ یا صدر مشرف پہ میرے خالے حقائق سے اس سے زیادہ غلق بات کوئی نہیں ہو سکتی اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ پچھلی چھے آٹھ سالوں میں جو کچھ ہوا جو کچھ صدر مشرف نے کیا جو کچھ انہوں نے پہلے تین سال اور اگلے پانچ سال کرنے کی کوشش کی میرا نہیں خیال کوئی سیاستان کوئی لیڈر آج تک پاکستان میں آیا ہے جس نے اتنا کیا ہو اس ملک کیلئے جتنا پہ مشرف نے کیا ہے اور کوئی ذاتی فائدہ یا کوئی اپنے آپ کے لیے نہیں پاکستان کے لیے ہر چیز ان کا ہر لفظ ان کا ہر ایفٹ ان کا چوبیس گھنٹوں میں سے بیس گھنٹے کام کرنا کوئی ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے لیے تھا اور جو الزامات آج لگ رہے ہیں ان کے پاس سلوشن نہیں ہے اس لیے وہ سارے الزامات پچھلی حکومت کے اوپر ڈال رہے ہیں بلکل جی مطلب میں حیران ہوتا ہوں ایک ایک منسٹر ایک عددار کس طرح آکے جھوٹ بولتا ہے ٹیلیویزن پہ اور کیا لکھتے ہیں اخبارات میں اور یہ ایک چھوٹی سی میں مثال آپ کو یہیں دیتا چلوں کہتے ہیں کہ مشرف صاحب کے چھے سے آٹھ سالوں میں ایک میگا وارٹ بجلی کا نہیں لگا یا پروڈیوس ہوا ایکسٹرا جو اتنا پہلے تھا غازی برو تھا اور دو اور ڈیم جس میں سے ایک منگلہ کی ریزنگ ابھی اس کی وجہ سے بھی جو انکریز ان الیکٹرسٹی ہوگی دو ہزار نو سو میگا وارٹ ایکسٹرا بجلی پروڈیوس ہو رہی ہے جو کمیشن ہوئی پریزیڈنٹ پرویز مشرف کے دور میں اور جتنے باقی ابھی بات کرتے ہیں آئے دن ایک منسٹر اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی نیلم جیلم یہ سب پرویز مشرف صاحب کے دور کا ہے یہ بتائیں کہ پچھلی حکومت میں بھی وزیر آزم موجود تھے پارلیمنٹ موجود تھی سیاسی پارٹیاں موجود تھی لیکن یہ الزام بھی آتا ہے کہ سارے فیصلے صدر پرویز مشرف کرتے تھے کہ آج کی حالات کو دیکھتے ہوئے اس دور کو آپ کیا کہیں گے میرا خیالہ پوری قوم حاصل ہے یہ آج جو آج کے حالات ہیں اور انفرچنٹلی کیونکہ شاید ایک اسیسمنٹ ان کی غلط تھی میں بتاتا ہوں پہلے تین سال نائنٹین 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 نائن سے دوہزار دو تک جب پریزنٹ مشرف چیف اگزیکیٹیف تھے اور پریزنٹ بھی تھے آرمی چیف بھی تھے ہر فیصلہ پریزنٹ مشرف کا ہوتا تھا جب الیکشنز ہو گئیں دوہزار دو میں اس کے بعد سارے فیصلے جو حکومتی فیصلے تھے وہ پرائیمنسٹر اور ان کی کیابنٹ اور پارلیمنٹ کرتی تھی پارلیمنٹ میں لوگوں نے ابزرب کیا اتنی شاید ایکٹیوٹی جو آج بھی نہیں ہے تب بھی شاید نہیں تھی مگر کیابنٹ اور پرائیمنسٹر مل کے فیصلے ریکمینڈ کرتے تھے اور کرتے تھے اور جہاں کسی وجہ سے کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی یا اتنی سپیڈ سے کام نہیں ہو سکتا تھا جتنا ہونا چاہیے وہاں وہ خود آتے تھے اور پریزن مشرف سے پوچھتے تھے کہ اس طرح آپ کو یہ تاثر غلط ہے لیکن آج کیا دیکھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج وزیراعظم باقتی آ رہے ہیں میں تو آپ نے دیکھا ہوگا نہ صدر مشرف بات کر رہے ہیں اور نہ ہی میں کر رہا تھا کیونکہ ہماری ایفرٹ یہی ہے کہ اگر ملک نے اگر عوام نے ان لوگوں کو جو اس وقت اسیمبلیز میں بیٹھے رہے ہیں اور جو عہدوں پہ ہیں ان کو سیلیکٹ کیا ہے تو ان کی ہماری طرف سے نہ ہم کرٹیسزم کر رہے ہیں لیکن ایک رائے تو ہے نا سر رائے تو ہے اور نہ مگر اس کو ہر چیز کو ٹویسٹ کرتے ہیں رائے تو ہوگی نا سر بلکل بلکل آپ کے رائے کیا ہے کہ موجودہ وزیراعظم آپ کے وزیراعظم سے زیادہ باقتیار تھا میرا تو خیال ہے کہ پورا ملک یہ دیکھ چکا ہے اور ہر روز آئے دن اس کے علاوہ کہ اتنا گیپ بھی دیا گیا کہ ٹھیک کر سکے جو بھی کر سکتے ہیں ہر ملک ہر سمت میں ملک کی ڈاؤن فال شروع ہوئی اور ہوتی چلی جا رہی ہے اور کوئی نہ روکنے کو آگے بڑھ رہا ہے نہ شاید اکل و فہم ہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لیک آف ایکسپیرینس ہے یا کیپیبریٹی نہیں ہے اور تیسری بات انسان کہنا نہیں چاہتا یا بائی ڈیزائن ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ملک کے ساتھ کیا ہو جو قومی امور کے جو سلامتی امور کے مشیر تھے ان کو برطرف کیا تو اب ہر طرف سے یہ آواز آ رہی ہے کہ وزیراعظم جو بائی اختیار ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ وزیراعظم کو بائی اختیار نہیں کرتا اگر تو فیصلہ ان کا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ ان سے رائے نہیں لی گئی یا ان کو بریف نہیں کیا گیا اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے جا کے سٹیٹمنٹ دے دی یہ ایک اور پہلو پہلو ہے اس آج کل کی حکومت کا جہاں نہ کوئی کوارڈنیشن ہے نہ کوئی آپ اس میں میرے خیرے ڈسکس کرتے ہیں اور ہر کوئی انڈویجولی الگ الگ سمت میں ملک کو چلا تو نہیں رہا مگر گسیت رہا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ وزیراعظم نے بارال محمود دورانی صاحب کو تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کلیم کیا جا رہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ وزیراعظم بائی اختیار نہیں ہے گلانی صاحب اور شاید انہیں فارق کیا جا رہا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمود دورانی کے جانے پر اب جواز پیدا ہو گیا ہے گلانی صاحب کے جانے کا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب وزیراعظم ایک مضبوط وزیراعظم بن گئے وہ تو آگے چل کے دیکھیں گے اس بات سے تو میں خیال کوئی ایسا نا پروف اس سائیڈ کا نہ اس سائیڈ کا کوئی ملتا ہے ابھی تک جو کچھ ہم نے دیکھا ہے اگر اسیمبلی میں کسی چیز کا فیصلہ ہوتا ہے اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اگر باقی فیصلے جو اسیمبلی میں نہیں ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس میں بھی کنفیوجن ہیں حضیرعظم گیلانی صاحب کو جاتے ہوئے اس ایشو پر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں چھوٹا سا پھر بریک پر جاتا ہوں دانی صاحب آئی رہو نو فرانکلی انر ورکنگ گورنمنٹ کی کیا ہے اس ایشو پر لگتا تو ہے کہ کچھ تینشن بھی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زرداری صاحب نے یہ کہا تھا اور پرائیم نسٹر کہہ رہے ہیں کہ میری رائے پہ چل رہے ہیں زرداری صاحب اور امریکن صفیر بھی بیچ میں آگئی ہیں ناظرین نے اس وقت ہمارے پاس ریٹائر میجر جنرل راشد قریشی صاحب ہیں ان سے بات کر رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سپریق موسیقی